السلام علیکم خوش آمدید یہ ولی محمد رکھشے میں بیٹھے ہیں میرا ساتھ یہاں گھر سے روانہ کرنے تک ہے زشان اور ولی سبزیاں لینے جا رہے ہیں اور کیمرہ میں سیٹ کر دوں گی پھر جب یہ جو کچھ کرتے ہوئے آئیں گے اور سبزیاں جو آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیٹرنگ کے حوالے سے لنچ جو ہے وہ سیل ہوتا ہے اس میں میں کیا کیا سبزیاں جو ہے وہ بناوں گی ایک دن میں خریدتے ہیں تو تقریباً ایک ہفتے کے لیے کچھ سبزیاں تو استعمال ہو جاتی ہیں لیکن مسالہ جات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں جس میں لسن پیاز اڈرک ٹوماٹر یہ چیزیں تھوڑا زیادہ ٹائم جو ہے وہ نکل جاتی ہیں یہ گھر سے چل پڑے تو کشمیر روڈ سے گزرتے ہوئے سبزی لینے جائیں گے اس شاپ سے سبزی لیں گے جو ہم سموسے بنانے کے لیے یا فروزن فوڈ کا کام کرتے ہیں اور جتنی سبزیاں چاہیے ہوتی ہیں اسی دکان سے خریدتے ہیں اور زشان کا کافی لبے عرصے سے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک لنک بنا ہوا ہے بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی اچھا لگتا ہے پورے اعتماد کے ساتھ یہاں سے تھوڑا سا انتظار کرتے ہوئے پھر آگے اور ولی محمد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ولی کو جوس پینا ہے وہ پوچھیں تو آگے سے جواب اس کا ہاں کے لیے ہوتا ہے کہ جوس پیلوں گا میں جا رہے ہیں اور سبزی کی شاپ پہ پہ پہنچ چکے ہیں سبزیاں جو ہیں وہ بہت تازہ اور اچھے داموں میں مل جاتی ہیں کم قیمت میں دیتے ہیں ساری سبزیاں مل جاتی ہیں موسم کی آپ کو اور یہاں زشان اپنی مرضی سے سارے چیزیں دیکھ کے خودی اس کو انتخاب کرتے ہیں اور خودی طول بھی لیتے ہیں اتنا جو ہے وہ اعتماد بحال کیا ہوئے اس دکان پہ اپنا وزن جو ہے وہ بھی اپنی مرضی کا چیز اپنی مرضی کی سب لوگوں کے لیے تو نہیں ہے لیکن زشان کے ساتھ ایسے ہے یہاں باہر ولی محمد جو ہے وہ جوس انجوائے کرے ہیں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر لے کے آئیں گے سبزیاں تو میں دیکھ لوں گی یہاں رکشے میں سائی سبزیاں جو ہیں وہ رکھ دی گئی ہیں اور ان کی گھر پہ واپسی بھو چکی ہیں چلیے سبزیوں کو قیمت جو ہے وہ ان کی اور جو کیا کیا لائے ہیں میں سب دیکھ لیتی ہوں لسن ہے یہاں پہ میں نے ایک کلو قدو مگوایا تھا تین کلو پیاز ہیں اور تین کلو آلو ہیں تقریباً ڈیڑھ کلو گوبی ایک کلو میتھی ہے اس کے ساتھ آدھا کلو مٹر آدھا کلو ٹماتر ہیں آدھا کلو گاجر ہے ساری سبزیاں بہت مہنگی کوسٹلی ہیں اور ہری میچ ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اسے پانچ سو روپے کلو کے قریب پہنچی رہی ہیں اور ادھرک ہے آدھا کلو ہرا دھنیا ہے اتنی ساری سبزی جو ہے وہ دو ہزار ایک سو روپے میں آئی ہے اور یہ میرے آٹھ دن کی کیٹرنگ کا کام ہوگا اس میں کچھ چیزیں جن میں لسن، ادھرک، ٹماتر ہری میچ اور دھنیا یہ کچھ دن زیادہ گزر جائیں گے چار پانچ سبزیاں ہیں تو کبھی بیچ میں میں چکن بھی بناوں گی کوفتیں ہیں، دال ہیں، چنے ہیں کچھ اور چیزیں اور کچھ دن سبزیاں چلیں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ